پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں پھول لے کر گیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم اپنے موضوع تک پہنچے ہیں ذرا پیچھے چلتے ہیں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں جیسے مغربی پاکستان کہتے ہیں یا دلی تک کا علاقہ سمجھ لیں اور بپال تک کا یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں محمد بن قاسم تغلق غزنوی غوری مغل اور ترانی جو ہیں وہ آئے ہیں لیکن یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود اتنی اکثریت نہیں تھی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ خطہ صوفی صد ہمارا ہے لیکن ایک دوسرا علاقہ جو ہے بلکل یہاں سے دور بھنگال کا علاقہ وہاں نہ کوئی حملہ ور گیا نہ کسی نے اسے فتح کیا علماء گئے تاجر گئے صوفی گئے عام مسلمان گئے انہوں نے وہاں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ عملن 92 فیصد مسلمان اس علاقے کے اندر ایک مدد سے نہ صرف ڈیویلپ ہوئے وہ انہوں نے ترقی کی بلکہ وہ آج بھی ان کی تعداد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی اور عقائد کے اعتبار سے بھی ہم جو فاتحین کے ساتھ آئے ہیں مسلمان بنے ہیں یا مسلمان کے طور پہ آئے ہیں ان کے ایمان اور تقوی اور کمیٹمنٹ میں وہ مضبوطی نہیں ہے جو علم کے ذریعے آنے والوں کے اندر آج بھی بنگال میں موجود ہے اگر جو وہاں یہ دوسری بات ہے کہ سیکلوریزم اور باقی چیم ہے یہ ایک سوچنے کا سوال ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے عقیدہ اور کمیٹمنٹ میں کمیز کیوں آئی اور وہاں پہ یہ چیز موجود کہ ہوں رہی اب اس سے ذرا آگے ہم چلتے ہیں سترہ سو پچیس تک یہ ہے کہ مرہٹے جو تھے وہ فتح کرنا چاہ رہے تھے مسلم بنگال کو لیکن سراج الدولہ کے جو بڑے تھے شجاوت دولہ انہوں نے ان کا راستہ روکے رکھا اور اس کے بعد وہ جنگ پلاسی کا واقعہ ہوا اب ہم انیسویں صدی میں آتے ہیں انیسویں صدی میں آپ کے ذہن میں آئے گا سیدہ امید شہید کا ایک حوالہ سیدہ امید شہید جو تھے ان کے ساتھی بہار کے تھے یا بنگال کے تھے ان میں بڑی تعداد بنگالی لوگوں کی تھی یہ لوگ وہاں سے چلے ہیں لمبا چکر کارتے ہوئے بمبے پہنچے ہیں پیدل سفر کرتے ہوئے اور وہاں سے پھر یہ کشتیوں میں بیٹھ کے حج کیا ہے واپس آئے اور یہاں سندھ سے لوگ بھی ان کے ساتھ چلے اور وہ جب وہاں پشاور پہنچے کندھار سے ہوتے ہوئے جلال آباد سے ہوتے ہوئے اور انہوں نے اسلامی ریاست قائم کی یہ باقیات تھے یہ یہ بنگال سے چل رہے تھے لوگ اور آور انڈین مسلمان جو کتاب لکھی ہے اس نے اس نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ لوگ بنگالی تھے اور یہ کس طریقے سے اپنا نیپ ورکنگ کرتے ہوئے یہاں پہنچے اچھا پھر فرائضی تحریک پی سب سے زیادہ جو جس نے یہاں پہ معاشی مسئلے کو ایڈریس کیا ہندو جاگیرداروں کی برہمن جاگیرداروں کی عامریت کے خلاف اور ان کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے وہ بھی بنگال کے مسلمان تھے اس پورے علاقے کے اندر جس علاقے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس علاقے کے جو پسے ہوئے لوگ تھے انہوں نے غلامی اپنے اپنوں کی غلامی بھی پسند کی انگریزوں کی غلامی بھی پسند کی حملہ آبروں کی بھی غلامی پسند کی اور برہمنوں کی بھی غلامی پسند کی لیکن وہاں کے لوگوں نے فرائزی تحریک کے زیرے اثر معاشی جبرز کو توڑنا چاہا فرائز کے اوپر زور دینا چاہا ہے فرائزی تحریک کا مطلب یہی ہے فرائز کے اوپر زور تھا ان کا دینی تحریک وہ بھی ختم ہو گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال کے اندر یہ کشم کش جو ہے یہ تیز ہوئی اور آگے چلیں تو تقسیم بنگال پہلا مرحلہ ہے پاکستان کے بننے کا کوئی اس برے صغیر کے اندر یہ تھوٹ یہ فکر پروان چڑنا کہ اس علاقے کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے یہ سب سے پہلے بھی بنگال میں ہوا یہ انیس جولائی انیس سو پانچ کی بات ہے کہ لارڈ کرزن نے مسلمانوں کے مطالبے پہ بنگال کو تقسیم کیا جس پہ تھوڑا سا حصہ ہندو بنگالیوں کا تھا وہ تھوڑا حصہ دیا اور مسلمان بنگالیوں کا زیادہ بڑا حصہ تھا اسے مسلم بنگال کرا دیا لیکن اس کے خلاف ہندووں نے بڑی مہم جاری رکھی اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہندو جو ہیں وہ ہمارے ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں آخریکار جارج پنجم جو بادشاہ تھا برطانیہ کا جو برطانیہ عظمہ پوری دنیا پہ حکمران تھی اس کے بادشاہ سلامت نے بارہ دسمبر انیس سو گیارہ کو تقسیم بنگال کو ختم کرنے کا اعلان کیا یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے بنگالی مسلمانوں کے اندر ایک رد عمل بھی پیدا کیا احساس تحفظ جو ہے عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ یونٹی کا احساس پیدا کیا اور انہیں اپنا قدم آگے بڑھایا اور اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اگلے سال تیس دسمبر انیس سو چھے کو بنگال ہی کے شہر ڈھاکہ کے اندر آل ایلیہ مسلم بھی کا قیام عمل میں آیا جس کے اندر ایک تہائی جو تھے وہ بنگالی تھے اور باقی پورے بردہ صغیر کے مسلمانوں میں سے وہ تھوڑی تعداد لوگوں کی تھی لیکن بنیادی طور پر اس کے بلانے والے اور اس فکر کو پیش کرنے والے بھی بنگالی تھے بنگال کے نواب سلیم اللہ مسلم الملک وغیرہ انی کی جدوجود کے نتیجے میں مسلمانوں کو جداغانہ ووٹ کا حق جو ہے وہ یکم اکتوبر انیس سو آٹھ کے مطالبے کے بعد ملا اچھا یہ جداغانہ انتخاب کا یعنی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور مسلمانوں کو اپنا ووٹ خود استعمال کرنا چاہیے اپنے نمائندوں کے لیے یہ تصور بھی بنگال ہی سے اس نے جنم لیا اور اسی مسلم لیگ کے مطالبے پہ یہ جداغانہ بہت پسواندہ تھا پیسا ہوا تھا سب سے پہلے تعلیم وہاں گئی تھی وہاں کے لوگ حریت پسند تھے انگریز کو سب سے زیادہ نفرت اگر تھی تو بنگالیوں سے تھی یہی نفرت بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی چھکل میں ہمارے جو کالے ساب تھے ان تک بھی پہنچی تو اس طریقے سے پاکستان کی تحریک کا دو قومی نظریہ کا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا جو پاور ہاؤس تھا وہ بنگال تھا اب یہ چیز آپ کے سامنے ابرتے آئی کہ یہ جو پنجاب تھا جس کے اندر ہم اس وقت بڑی تعداد میں ہیں اس فیر کے اندر ہم نے واقعہ ہے کہ لاہور کے اندر پورا کاروبار ہندو سکھوں کے پاس تھا اور اسی طریقے سے یہ چیزیں جو سی آگے بڑھ رہی تھیں تو جب یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے تو آخر کار پاکستان کا قیام عمل میں آتا ہے انیس سو سنتالیس میں تو انیس سو چھالیس کے جو انتخابات ہوئے تھے پاکستان کی دستور سازہ سبلی کے لیے اس کے اندر ایک عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں بنگال کے وہ واحد لوگ تھے جنہوں نے اپنی سیٹوں کے اوپر غیر بنگالی مسلم لیگ کے امیدواروں کو الیکٹ کیا تھا کوئی بنگالی پورے انڈیا کے اندر کہی سے منتخب نہیں ہوا انہوں نے اپنی سیٹیں سرنڈر کی مثلا ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مولانا شبیر احمد عثمانی نوازادہ قدلی خان یہ سب لوگ جو ہیں یہ بنگال سے الیکٹ ہوئے تھے بنگالیوں نے اتنے کھلے دل کا مظہرہ کیا حقیقت میں وہی سپیر ہیڈ تھے وہی اس کے ہراول دستہ تھے لیکن ہوا کیا پاکستان بن گیا اور پاکستان بنتے ہی کس کی نظر لگ گئے یہ ہے بہت بڑا سوال یا نشان جو آج کی ہماری اس گفتگو کو ایک رستہ دیتا ہے اور ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں پاکستان بنا تو یہاں پہ کشمگچ جو تھی ویسٹ پاکستان کے اندر نوابوں جاگیرداروں اور بڑے طاقت پر لوگوں کی کے خاتھ میں اقتدار آیا اور ان کی بڑی تعداد وہ تھی یہ الیکٹیبل تھے آپ ذہن میں رکھیں یہ الیکٹیبل کا جو مسئلہ ہے آج بھی پاکستان کو جمہوریت اسلام امن آشتی ترقی اگر کوئی نہیں دے رہا تو یہ الیکٹیبل نہیں دے رہے اس وقت یہ الیکٹیبل جو تھے آخری دو سالوں کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان بن جائے گا تو وہ اپنی پارٹیاں چھوڑ کے ایک دم مسلم لیگ میں آگئے اور الیکٹیبل ہوتے ہوگے اپنی اپنے علاقے کی سیٹوں کے اوپر کھڑے ہوگئے اور یہ ایک پرابلم جو تھا وہ ہمارے سامنے پچھلے پچھتر سال سے ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا یہ ایک رستہ ہوا ناصور ہے کہ جو الیکٹیبل کی غلامی کے اندر ہم لوگوں نے اپنی تاریخ کو پہلے برباد کیا اور آنے والی تاریخ کا چہرہ ہم مسخ کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ جستور نے ہی بننے دیا اختیارات کی تقسیم کے اندر انہوں نے شبخون مارا وہاں کے لوگوں کی اکثریت تھی ان کی بات نہیں مانی یہاں سے جو لوگ گئے تھے افسری کرنے کے لیے وہ انگریز کے پروردہ تھے جیسی نفرت بنگالیوں سے انگریزوں کے دل میں تھی وہی نفرت ان لوگوں کے دلوں میں بھی پہنچی اور یہ جب ایسٹ پاکستان پہنچے ہیں تو ان لوگوں نے امر واقعہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک نچھلے درجے ان لوگوں نے اپنے مطالبات پیش کرنے شروع کی تو ہم نے یہاں سے بندے بھیج کے ان کو نہیں دبایا بلکہ وہی سے جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے انہی کے ہاتھوں ان کے اوپر گولی چلائے اچھا یہ آغاز ہی تھا کہ ایک ڈیڑھ سال کا عرصہ جس کے اندر انڈیا نے تقسیم ہند کو انڈو کرنے کے لیے اور تقسیم بنگال کو انڈو کرنے کے لیے اسے ختم کرنے کے لیے اپنا جال بچائے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے کیا لیکن انڈیا دشمن تھا انڈیا نے تو کرنے ہی تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دشمن آپ پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے ڈاکو آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈالنا چاہ رہا تو آپ کہے ڈاکو کی زیادتی ہے نہیں ڈاکو نے زیادتی تو کرنی ہے اس نے کرنی ہے تو اسی لئے آپ تالہ لگا رہے نا یہاں پہ یہ ہوا کہ ہم نے دروازہ کھلا چھوڑے بن گیا آخر کار یہ ہوا کہ مارشل آیا اس نے رہی سے ایک اثر جوتی نکال دی لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اقتدار وہاں پہ ہے فوج بھی وہاں کی نواب بھی یہ تو ایک ہوا اب میں یہ متین کرنا کہتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کی وابستگی پاکستان سے بلکہ پاکستان انہی تو ایک تقریر ہے لیکن جو عملی طور پہ میدان نے کیا وہ تو بنگالی وں ان کو اپنے ساتھ ملایا انیس سو اٹھا ونن سٹ تک بارڈر جو تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا ایس پاکستان کا لوگ آتے جاتے تھے وہاں کی تعلیم کے اوپر ہندوؤں کا اثر تھا کیونکہ وہ پہلے سے پڑھے لکھے لوگ تھے مسلمان جو تھے وہاں تعداد ان کی بڑی تھی لیکن وہ انپڑ زیادہ تھے نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم کے اوپر انی کا غلبہ تھا یہ آٹھ فیصد ہندو جو تھے یہ تجارت میں صحافت میں اور ذرائع بلاغ میں تعلیم میں ان لوگوں کا رسوخ قائم تھا اور یہ لوگ اپنے اس بنیاد کے اوپر جب انیس سو چھپن کا دستور بنا تو اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ جداغانہ انتخاب یا مشترکہ یہاں لوگ کہتے تھے کہ جداغانہ انتخاب ہونا چاہیئے کیونکہ جداغانہ انتخاب ہی کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے لیکن بنگال کے اندر صرف چھ سات سال کے اس عمل کے اندر بنگالی ہندو نے ہندو کانگرس کو چھوڑتے ہوئے عوامی لیگ اندر اختیار کرنی یہ راستہ اختیار کر کے انہوں نے عوامی لیگ کو اپنی پارٹی بنا لیا اور عوامی لیگ کی پالیسی وں پالیسی کے اوپر اثر انداز ہو رہی تھی کانگرس دوسرا انڈیا کی طرف سے جیسا کہ میں نے پہلے عرضات سے کیا کہ دشمن سے یہ کہنا کہ دشمن نے دشمنی کیوں کی یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے دشمن کی دشمنی کو ناکام بنانا ہے یہ ہماری ریاست کی ہماری سیاسی پارٹیوں کی ناکامی رہی کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں اور وہ اثر انداز ہوتی گئی اس میں ایک تو یہ ہو گیا کہ سیاسی طور پر بے تدبیری کا ہم نے مظاہرہ کیا انتظامی اعتبار سے ہمارے ہاں رہونت جو تھی وہاں پہنچی یہ نہیں کہ صرف ہمارے تھے کو خوش کرنے کے لیے ہم پہ ظلم کر رہے تو اس کا بھی پورا کھاتا تھا وہ ہمارے ذمہ پڑتا تھا ہم وہاں کے اخبارہ دیکھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان یا وہاں کے مسائل کے اوپر زیاد زیادہ کوئی خبر ہوتی تھی جب بیماری آگئی یا کالرہ آگیا ملیریا آگیا حیدہ پھیل گیا یا طفان آیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کی خبریں تو آتی تھی لیکن وہاں اصل صورتی حال کیا اس سے ہمارا میڈیا ہمیں نہیں بتاتا ماشمی عدد میں توازن کی کہانی زیادہ تھی اور کہانی کم تھی پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ویسٹ پاکستان بھی تواح حال تھا جب ہمیں ملا ایک کارخانہ یہاں پہ بٹالہ انجینئرنگ تھی یا ایک چھوٹے سی کوئی فیصلہ باد لائل پور کے اندر کوئی ٹیکسٹائل مل تھی ورنہ مغربی پاکستان کے اندر بھی کوئی بہت پڑی ایمپائر نہیں تھی کہ جن کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ بنگالیوں کو لوٹ کیک بنایا گیا یہاں سے جھوٹ کا آغاز ہوا کہنا شروعی یہ کیا گیا کہ سب کچھ لوٹ کے ویسٹ پاکستان لے گیا حالانکہ عمر واقعہ ویسٹ پاکستان لوٹ کے نہیں لے گیا تھا ویسٹ بعد یہ ہے کہ جمہوریہ سے ہم نے انکار کیا اور عامریت پہ ہم نے انحصار کیا یہ چیزیں ایسی تھی جنہوں نے انڈیا کا راستہ صاف کیا سکس سی میں پتا چلا ہمیں کہ کوئی اگر تلہ سازش کیس ہوئی ہے لیکن اب سے پانچ سال پہلے پارلیمنٹ کے فلور پہ اور انکار کرتے ہم نہیں کچھ کر رہے جیسے کہ یہ بنگال میں حوامی لی کہتی تھی کہ ہم نے کوئی نہیں کیا سب جھوٹ ہے لیکن چالیس پچاس سال کے بعد انہوں نے کہ ہاں 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 ہم کر رہے تھے بلکہ ہم انیس سو 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 کر رہ تھے جو میں گئے رہونا کہ انڈیا اپنا کام کر رہا تھا اور ہم اپنی ہماکتوں سے اس کے کام میں مددگار بن رہے تھے اور جو لکھنے بولنے پڑھنے والے تھے وہ اس سے غزے بستر کرتے ہوئے یا شعور کی کمی کی وجہ سے اندھے تھے یا دیکھ نہیں سکتے تھے یا دیکھتے تھے بول لکھ نہیں سکتے تھے تو اس طریقے سے صورتحال وہ بنت ہی چلی گی آخر کار سکس پی سیون میں یہ ہوا کہ پتہ چلا کہ اگر تلائق ہے یہ وہ موقع ہے انیس سو سٹھ سٹھ جس میں انڈیا نے را بنائی اور را کا بنیادی جو پہلا نکتہ تھا یہ اس کے بانی کی یاداشتوں پہ مجتمع کتاب ہے اس میں لکھا ہے اس کا نام کاؤ تھا یہ کاؤ وائز جو کتاب ہے اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ جب یہ را بنائی تو اس کا بنیادی یہ تھا کہ مغربی پاکستان کے حوالے سے مشرقی پاکستان میں غلق فہمیہ پیدا کرنا پھر پورا زور لگا دوسرا یہ کہ جتنی جلد ممکن ہو ان کو آپس میں توڑا جائے تیسرا یہ کہ اس علاقے کے اندر جو لیفٹ کی تحریک چل رہی ہیں انڈیا کے اندر ان کو اسی پردے کے اندر کرش کیا جائے یہ مقاصد انہا رکھے اور تین سال کے بعد کچھ ہماری ہواکت کچھ ان کی کوشش اس سے پاکستان کا آگیا مرحلہ جسے ہم سکوت مشغی پاکستان کہتے ہیں اس طریقے سے کام چر رہا تھا سکسٹی نائن میں جب یہ یوخان کا خلاف تحریک کر رہی تھی تو اس وقت موران موضوزی چودری محمد علی ان لوگوں نے کہا کہ انیس سو چھپن کے دستور کو جس میں توازن ہے آبادی کا اور اس کی بنیاد پر کر لیا جائے اور اگلے الیکشن دستور ساز اسمبلی سے نہیں کھرائے جائیں کیونکہ دستور ساز اسمبلی کے الیکشن کھرائے تو دستور نہیں بن سکے گا لڑائی جگڑے زیادہ ہوں گے تو قومی اسمبلی کے الیکشن کھرائے جائے لیکن یا یا خان صاحب نے مارشل لگایا اور انہوں نے پھر آخر کار انیس سو انہتر کے نومبر میں ون یونٹ توڑ دی ون مین ون ووٹ کے اصول کے اوپر یعنی پیریٹی ختم کر دی یعنی اس کے نتیجے میں مغربی پاکستان کی آبادی کے اتبار سے یہاں سیٹے آگئی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دی اب یکم جنوری انیس سو ستر سے انتخابی کمپین کا آغاز ہوتا ہے پہلے دن سے عوامی لیگ نے وہاں کے ہر چیز پہ کبزہ ان معنی میں ٹانگوں میں جان نہیں تھی آنکھوں میں نور نہیں تھا اور یہ پوری قوم جو تھی وہ ایک ایسے ٹوکے کے آگے اور ایک ایسے چوپر کے اندر رکھی ہوئی تھی اس پاکستان کی جس میں پاکستان کا کیمہ بن رہا تھا اور یہ اوپر سے ہم یہ یہاں بیٹھے سمجھ رہتے کہ محبت کا زمزم بہ رہا ہے لیکن امزن صورتیال یہ وہاں کرایش ہو رہی تھی اور یہ ہوا کہ اٹھارہ جنوری انیس سو ستر کو مولانا محضوز خطاب کرنے وہاں پہنچے تو اس کے اوپر انہ نے جس طریقے سے حملہ کیا لوگوں کو مارا اس پر قبضہ کیا اور کسی اخبار نے خبر تک اگلے دن نہیں دی یہ کیسی جمہوریت اور کیسا الیکشن ہے کہ جس میں ایک پارٹی کو اتنا واقع دی دیا ہے کہ اس نے بندے مارے ہیں اس نے آگ لگائی ہے مولانا محضوز کے اوپر حملہ اور لوگوں کو قتل کیا ہے اور پورا سال جماعت جو سکے پضل قادر چوزی صاحب نہیں کر سکے کرتے تھے چھوٹا سا جلسہ لیکن بڑا جلسہ کرنے کی اس لیے ہمت سب کرتے تھے لیکن کرنے کوئی نہیں دیتا تھا اور جو کرنے نہیں دیتا تھا اس کا رات کوئی نہیں روکتا تھا اس طریقے سے جب سات دسمبر کو الیکشن ہوئے انیس ستر کو تو اس کے اندر جت طرفہ نتائی تھے کیونکہ عملہ بھی ان کا تھا ووٹ بھی ان کے تھے مرضی بھی ان کی تھی لوگوں نے کہا جی آج تک کہتے ہیں جی اس سے زیادہ فیر الیکشن نہیں ہوئی وہ بدترین رگڈ الیکشن تھے جس کے اندر عوامی لیگ کو وہ اکثریت دلائی گئی یا اس میں وہ اکثریت کچھ چین کے لے لی خیر اس کے زور کے اوپر آئندہ سال اقتدار کی منتقلی کا مسئلہ تھا بھٹو صاحب نے کہا یہ دستور کے جو چیزیں ہے یہ شرط رکھی ہے یا یا خان نے لیگل فریم ورک جاری جاری کیا تھا سکس پی نائن میں کہ منتخب اسمبلی نے اگر ایک سو بیس دن کے اندر دستور نہ بنایا تو دستور سا اسمبلی ختم ہو جائے جس کا مطلب ہے کہ کانٹینیو کرے گا بھٹو صاحب کا یہ تھا کہ ایک سو بیس دن کے اندر یہ نہیں بن سکے گا دستور کیونکہ عوامی لیگ بلکل ایک سٹریم پالیسی پہ جا رہی ہے اور ویس پاکستان جو ہے یہ مطلب ہے اس طریقے سے انٹیک نہیں رہ سکے گا اگر ان کا وہ فارمولا جو فارمولا وہ اس پاکستان کے لیے مانگ رہے ہے وہی فارمولا اگر ویس پاکستان کے بنیادی چیزوں کے اوپر مطلب معاملہ فہمی کر لینا چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے کیا لیکن ان کا رویہ غلط تھا اگر وہ اپنے طور پر کرتے تو این ممکن ہے عوامی لیگ کا غصہ یا عوامی لیگ کے لیے راستہ شرم کو برقرار رکھنے میں شاید زیادہ موقع ملتا نتیجہ تا اس نے بشرمی سے وہ آگے اپنا قدم بڑھایا اور آگے نکی انیس سو ستر کے الیکشن کے نتیجے میں عوامی لیگ آگئی اور جو تھی وہ فری فار عوامی لیگ الیکشن تھا آپ سمجھیں ایف ایف ایل ای سمجھیں بوٹو صاحب نے اسمبلی سے باہر معاملہ تیع کرنا چاہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ٹانگیں توڑ دیں گے ادھر کہا لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں کام چلاوگے یہاں کام ہم چلائیں گے ہم واپس مل کے چلیں گے لیکن وہ ادھر تم ادھر ہم کی سرخی لگا کے سارے معاملے کو اور زیادہ تیز کر دیا اور یہ کس اخبار نے کیا یہ انہی کے ایک خامین اور ایک اشتراکی اخبار نے یہ لگایا اس کا نام تھا روز نام آزاد اور لکھنے والے عباس ستر صاحب تھے جو پیورس پارٹی کے مرتے دم تک جانسار تھے انہوں نے یہ سرخی جو ہے جماعی یکم مارچ کو انہوں نے اجلاس ملتیوی کر دیا اور مجیب ریوان نے قومی اسمبلی کا اجلاس جو تین مارچ کو جس کے حوالے سے بھٹو صاحب نے کہا تھا جو اس جلاس میں جا گا میں اس کی ٹانگ توڑ دوں گا جماعت اسلامی کے چاروں بندے چلے گئے تھے اور بھی لوگ چلے گئے تھے لیکن بھٹو صاحب کے اس دمکی کے نتیجے میں یکم مارچ کو اجلاس ملتیوی ہوا مجیب نے یکم مارچ کو کہا دیا کہ تمام اداروں کا کنٹرول سبھال لو وہاں پہ فوج کی تعداد بہت تھوڑی تھی فوج نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے لڑائی لڑنی پڑے گی اور یہ صورت تھی بہت تھوڑی تعداد تھی فوج تھی داکہ جو فال ہوا تو ریگلر فوجیوں کی تعداد 35 ہزار تھی دس پندرہ ہزار کے قریب سیمی جو اس پاکستان وائفل یا اس طرح کچھ کیا جنہوں نے ہتھیار ڈالے تو مجیب نے کہا کنٹرول سنبھال لو کنٹرول سنبھال تھی رائیفل کلب سے ساری بندوقیں انہوں نے اٹھا لی دو مارکی جو مسجد مکرم وہاں سے اسلے کی دکانیں لوٹ لی غیر بنگالی جو تھے غیر بنگالی پتھان بھی ہیں پنجابی بھی ہیں اور اردو سپیکنگ بھی ہیں ان کے گھروں کو لوٹنا چروع کر گیا ان کی دکانوں کو لوٹ لیا اور کوئی وہاں دور دور تک نہ فوج تھی نہ پولیس تھی تین مارچ کو ڈھاکہ میں پچاس جو جو تھی غیر بنگالی کے جلا دی پچاس جو جو جتنے لوگ تھے وہ سارے جل کے مر گئے وہ سارے مسلمان تھے چھے مارچ کو انہوں نے جیل توڑ دی اور روزانہ کی بنیاد پر غیر بنگالی تاجروں اور افسروں اور سب لوگوں کو لوٹنا مارنا ان کی گاڑییں چھیننا شروع کر دی ساچ مارچ کو مجیب صاحب نے جلسہ کیا بہت بڑا نارے لگائے ہیں لیکن جھنڈا وہاں پہ بنگلہ دیش کا لہرہ ہے یہ وہاں لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مزدور کسان اور طالب علم یہ ریولیویشنری ایکشن گروپ بنائیں اور جد و جوت کے لیے میدان میں نکل آئیں ان لوگوں نے کالجوں سے فاس فورس کے اندر پاکستان کا کوئی جنڈا نہیں لہ رہے گا ہر جگہ پہ بنگلہ دیش کا پرچم لہ رہ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی آخر کار پچیس اور چھبیس مارچ کی درمیانی شب کو انہوں نے بارہ بجے اعلان کرنا تھا آزادی کا اور یہ پاکستان انٹیلیجنس کے پاس یہ ریپورٹ مل گئی کہ یہ اعلان باقیدہ ہوگا تو انہوں نے اس سے دو گھنٹے پہلے آرمی ایکشن شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں مجیب نے آزاد بنگلہ ریڈیو کلکتہ سے شروع کر دیا اس دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرمی ایکشن شروع ہوا ہے جہاں سے گولی آ رہی تھی یہ بلکل نہیں ہوا کہ خام خام فوج نے ایک پورے علاقے کے اوپر مارنے شروع کر دیا اگر ایسا ہوتا تو کبھی ہمارے لوگ کبھی پاکستان کا ساتھ نہ نہیں لیتا یہاں پہ اسی طرح یہ ہوا کہ سات مئی کو تین بھارتی فوجی ڈھاکے سے فوجی پکڑ کے پریس کے سامنے پیش کی اور انہیں مانا کہ ہم فلان ایرنجمنٹ کے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کرتا ہوا یہ کہ اٹھائیس مارچ کو یعنی پچیس رات جب یہ آرمی ایکشن ہوا تو اٹھائیس مارچ کو اندرہ گاندی نے مشترکہ اجراس میں لوک سوا میں اپوزیشن کے ساتھ مل کے قرارداد منظور کی کہ بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے ہم سب کوشش کریں گے اور پورا کام کریں گے یعنی آرمی ایکشن کے تیسرے دن انڈیا نے کی بلی جو تھی تھیلے سے باہر نکل آئی اور اس نے کہا کہ ہم اس کے لیے سب کچھ کریں گے اور پھر یہ صورتحال ہو گئی کہ انڈیا کھل کے سامنے آگیا میدان میں وہ وہاں حقوق کی جدوجد وہاں ووٹ کی حرمت کی نہیں بلکہ وہ ملک کو توڑ دنے کے لیے چڑھ رہا اس مرحلے پہ جماعت اسلامی اسلامی جمعی طلوع کے سامنے تین راستے تھے ایک یہ کہ یہ جو مغابت شروع ہو گئی ہے اس کا ساتھ دیا جائے دوسرا یہ تھا غیر جانمدر رہا جائے تیسرا یہ ہے کہ ملک پہ انڈیا کے قبضے یا دشمن کے حملے جو گھروں کے اوپر ہو رہے سے جماعت کے لوگوں کے اس کے خلاف ایک دفاعی پوزیشن اختیار کی جائے 99 فیصد لوگوں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ ہمیں دفاع کرنا ہے ہمیں حفاظت کرنی ہے ہم انڈیا کے آلہ کار بن کے پاکستان کو نہیں توڑ سکتے یہ تو ہوگی سور تیار ادھر انڈیا نے یہ کیا کہ 29 اپریل کو برائے راست مچھل کی پاکستان کے اندر کام کرنے کی اور مداخلت کرنے کا باقیدہ اعلان کر دیا اور پندرہ مائی کو جیک پارٹ جو آپریشن تھا اسے لانچ کیا اور اس میں تیع کیا کہ اسلحہ دیا جائے گا تربیت دی جائے گی رہنمائی دی جائے گی اور سپلائی دی جائے گی مقتی باہنی کو جماعت اسلامی کے تین امید بار جو تھے قومی اسمبلی اور سوائی اسمبلی کے انہیں پہلے ہی پانچ دنوں کے اندر انہوں نے چن چن شہید کر دیا ان کا بھی کوئی نام ہی نہیں لیتا وہ جو تاریخ راہوں میں مارے گئے یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کے اندر شیر پور آ جاتے ہمارے سامنے شیر پور کا ایک مقام ہے یہ میمن سنگھ میں وہاں پہ جن لوگوں نے کام کیا جن لوگوں نے سسٹم بنایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہوا کہ وہاں جو میجر صاحب تھے انہوں نے یہ بتایا کہ میں بیٹھا تھا اچانے کے ایک عورت آئی تو اس نے ایک بچہ میرے سپرد کیا اور اس نے کہا کہ میجر صاحب یہ جب بڑا ہوگا تو اسے آپ پاک فوج میں لینا ہے تاکہ ملک پاکستان کا دفاع ہو اس کے ساتھ ایک بڑا آدمی تھا اس نے اس سے بچہ لیا اور واپس کیا تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ میں پریشان ہو گیا انہوں نے کہا اس کے والد صاحب جماعت سلامی کے رکن تھے ان کو مقتی بہنی نے پرسو ترسو شہید کر دیا یہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے یہ میری بہو ہے تو اس نے کہا کہ میں نے میجر جو یہاں فوجی ہیں ان سے ملنا ہیں انہوں نے وہ واپس کر دیا تو پتہ جلا وہ جماعت کا آدمی اسی طرح ایک نوجوان وہ کہتے اگلے دن آیا تو اس نے کہا میرا بھائی روزانہ انڈیا جاتا ہے اور مقتی بہنی کے ساتھ ہے اسے بھائی کے بارے میر ریپورٹ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اچھترا پتہ ہے ایسے بھائی کا مر جانے بہتر ہے جو اپنے اتنے بہن بھائیوں کے خلاف غدداری کر رہے انہوں نے بعد میں پتہ کیا تو معلوم ہوا یہ بات درست ہے پھر ایسے ہوا کہ ایک آرمی کا ایکشن ہوا اور انڈین آرمی کا انہوں نے پاکستانی فوج شہید کر دی تو میجر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اٹھارہ انیس مئی کے لگ بگ سوچا بارڈر کراس ہم کرنے سکتے ہیں انڈیا بارڈر کراس کر رہا ہم تو نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں آرڈر نہیں ہیں جب واپس آئے اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ لڑکوں کا میں نے پہلے ایک گروپ ٹرین کرنا چاہا کہ وہ اپنا دفاع کی تربیت لے سکیں وہ سارے جمعیت کے کارگن تھے جب انہیں اکٹھا کیا تو ایک لڑکا دولہ پتلا ساتھ میں نے اس کو ذرا پیچھے کیا کہ بیٹا تم چھوٹے ہو میں نے دیکھا اس کا قد بھی تھوڑا کمزور ہے تو اس نے ایک دم اپنے پنجوں کے اوپر کھڑا ہوکے اڑیاں اٹھا کے کہتا کہ اب تو میں بڑا ہو گیا بنگلہ میں اس نے کہا تو میں ایک دم اپنے سینے سے لگایا میں نے اسی وقت میں نے کہا کہ آپ نے تو بدر کی یاد تازہ کر دی تو وہیں میرے ذہن میں یک کلک کیا یہ 21 مئی 1971 کی بات تو یہ مطلب ایک تاریکٹر تھا جس نے کیا اور اس کے بعد باقی داستان جو ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن حیرت کی بات ہے کہ جھوٹ قوامی لیگ کا کوئی لیڈر نہیں مارا گیا پورے سال کے اندر 1971 میں کوئی لوٹ بار نہیں ہوئی جماعت کے لوگ اسی طریقے غربت کے عالم میں رہے برحال اس کے بعد 16 دسمبر کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ 22 نومبر کو انڈیا نے پرائے راست حملہ کر کے پاکستان کو کیپچر کرنے کے لیے لانچ کرنا شروع کیا پاکستان کے پاس صرف چار کے قریب تیارے تھے پینتیس آزار میں نے کہا ریگولر فوج تھی جو آٹھ ماہ سے دن رات لڑ رہی تھی جس کے پاس کوئی کمک نہیں تھی کوئی تازہ دم فوجی نہیں تھے اور وہ گھیرے میں صورت پیار ڈال دے تو آپ اپنے ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں کہ ہم واپس آگے رات جاگتے رہے اسی طرح فجر کے وقت میں مصطفح شوکر عمران کے ساتھ گیا مصطفح شوکر عمران نے کہا کہ آپ بھاگ جائیں اور ان کی فیملی مصطفح شوکر عمران کی فیملی کے سارے لوگ ان کے والد سمیت جو تھے وہ عوامی لیگر تھے یا باشانی کے باشانی یہ ٹائپ لوگ جو تھے ان کے ساتھ وہ نکلے ہیں گاڑی تیز کرتے ہوئے تو وہ سامنے ایک ٹکر ہوئی اور ان کے ماتھے پہ بڑی گہر زخم آگیا تو انہوں نے لے تو عوامی لیگ کے لوگوں نے مکتب بہنی نے پکڑ دیا وہاں سے ڈھاکہ یونیورسٹری لے گئے اور اس کے بعد ہاتھی پل ہے ایک جگہ وہاں پہ لے گئے اور وہاں ان کے ظلم کیا ہر ذرب پہ پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگائے وہ کہیں جائے بنگلہ کہو اور بعد میں ان کے والد سب جماعت اسلامی کے کارکن بنے جب انہوں نے اپنے بیٹے کی ایک میٹمنٹ دکھی اور ان کی فیملی کے لوگ بھی جو وہاں ہیں جو لوگ تھے ان میں بھی دو تین بعد میں جماعت کے رکن بنے جن لوگوں نے مصطفیٰ شوکر مراند کے اوپر یہ سارا ظلم دیکھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورتحال ہوتے ہوئے بنتے ہوئے قدم بقدم مشرقی پاکستان کا ثقوت ہو گیا اب مغربی پاکستان میں مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ جن لوگوں نے بڑی مجاہدانہ بصیرت کے ساتھ قربانی کے ساتھ پاکستان کا دفاع کیا تھا کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا سیاست نے صحافت نے ان کو بھلا دیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ چالیس سال کے بعد ہمارے دوستوں کے اوپر مقدمات بنانے شروع کیا سب جھوٹے مقدمے یعنی وہ ایف آئی آرز چالیس سال کے بعد جمع ہوئیں قتل کے ملزموں کے اوپر جس نے قتل کیا گلی محلے میں جیسا کہ انہوں نے کہا ریپ لوٹ مار قتل دو سو کی ہیں تین سو کی ہیں یہ جنرل لوگ ہمارے چہیدوں ہیں یہ الزام تھے لیکن وہ 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 رہے ہیں اگر انہیں مارا ہوتا تو لوگ ان کو چاکو میں چھریوں سے کاٹ دیتے جن کے عزیزوں کو انہیں مارا ہوتا لیکن وہ انہی علاقوں میں رہے وہاں سے الیکشن جیت کے وزیر بن پہ رہے خود عوامی لی کے ساتھ عامریت کے خلاف چار پانچ سال وہ ساتھ رہے لیکن ان لوگوں نے دو ازار بارہ کے بعد ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنا کے خود ساختہ عدالتیں بنا کے مقدمات چلائے اور اس کے نتیجے میں عبدالقادر کمر الزمان میر قاسم علی آسن مجاہد اور متیارمان نظامی جیسے عظیم مجاہد عظیم سکولر یہ سب لوگ فانسی یہاں جب لوگ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جن کی شہادت کے بعد بھی ان کے گھر کوئی دو مرلے کے گھر تھے اور کسی کے پاس کوئی وسائل ہی نہیں تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوٹ مار کی اور کاتل کوئی دو سو آدمیوں کو مارنے والا اور لوٹ مار کرنے والا کسی سبق نہیں لیا نہ ریاست نے سبق لیا کہ وہ معاملات کو ٹھیک کر لے نہ استاد نے سبق لیا کہ وہ بچوں کو صحیح سبق دے سکے نہ صحافت نے لیا صحافت نے تو یہاں پہ ایک ایک غیر سنجیدہ صحافت اور یہ سوشل میڈیا اور یہ میڈیا کے اوپر ہے کہ کسی کو قوم کے مستقل بھی کوئی اس سے وابستگی نہیں ہے اور تاریخ میں اتنا بڑا ظلم ہوا اور جہاں سے پاکستان بنا وہ حصہ ہی دوب کیا اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہر فرد اپنے طریقے سے ہر اس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا جو پاکستان کو کسی مسئیبت میں ڈال سکتا پاکستان کو کسی مسئیبت سے نکال نہیں سکتا اس قربانی سے جو ہمارے لوگوں نے دی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ قوم نے کوئی سبک نہیں لیا سب کچھ ہم نے بلا دیا قوم نے سب کچھ بلا دیا قوم کے اداروں نے قوم کے کلم کاروں کے پیچھے اس کی علاقائی ڈیمارکیشن تو موجود ہے لیکن اس کا اقتدار اعلی غلامی کی یہ قطعہ میں موجود ہے اس چیز کو کوئی نہیں بیان کرتا لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو نہ ٹھیک کرنے کے لیے کو تیار نظر آتا ہے اور نہ وہاں کی تصویر اور تاریخ کی تصویر پیش کرنے کے لئے تیار ہے یہ میری مختصر سی گفتبو تھی جو آپ کے سامنے عرض کی ہے وآخر دوانہ حمد اللہ رب العالمين